جی تو طلابہ ڈیٹن کی طرف آماتے ہیں کہ دسویں دن ہم نے کیا پڑھنا ہے اس میں بھی عداب تلاوت قرآن کریم کے مزید کچھ پینٹ اور بھی ہیں جی تو یہ جو ہم نے پہلے پینٹ پڑھے تھے ان میں نمبر ایک پاکیزگی نمبر دو تاوز اور تسمیہ اور نمبر تین ترتیل نمبر چار احتیاط نمبر پانچ رموز وقاف اور نمبر چھے جہر و اخفہ اور آج کا جو سبق ہے سات نمبر پانچ یہ خوش الہانی ہیں قرآن مجید کو خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے لیکن اس سے گاہ کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو اس کی اجازت نہیں ہے نمبر آٹھ مقدار تلاوت تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقائدگی کے ساتھ کرنی چاہیے جس قدر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سا کہ قرآن کریم پڑھے کم از کم اتنا پڑھے کہ قرآن کریم روکے گی نمبر آٹھ مقدار تلاوت تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقائدگی کے ساتھ کرنی چاہیے جس قدر آسانے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جا سکے لازمی پڑھنے چاہیے کم از کم اتنا پڑھے کہ ایک مہینے میں دو مرتبہ قرآن ختم ہو جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سال میں دو مرتبہ قرآن کریم ختم ہو گیا تو حق ادا ہو گیا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن کریم دو مرتبہ دورایا تھا ان ظاہری عداب کے علاوہ درد زیل باتوں کا خیار رکھنا بھی بہت ضروری ہے جن میں نمبر ایک ہے تدبر قرآن مجید علم و دانش کی کتاب ہے اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں اس کا فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ اس کے معانی اور مطالب یعنی اس کا جو مطلب ہے اس میں غور خوص کیا جائے اس لیے حت المقدور یعنی جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے اور کسی عالم دین سے سننا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہوگا نوبر دو تقوی قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں مستفیض وہی لوگ ہو سکتے ہیں یعنی فیض وہی لوگ پا سکتے ہیں جو متقی اور پرہزگار ہوں دوسرے لوگ اس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس بات کے طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا حدل للمتقین یعنی یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجل نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کے عدب اور احترام اور اس کا حکام کی پبندی ہی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے اور اس سے سرتابی یعنی اس سے مو مرنا سراسر نقصان اور خسارے کا موجب ہوگا تو عزیز طلبہ اس کے چند سوالات بنے جو آپ کو اس وقت تک پڑھا جا چکا ہے پہلی اچ اوڈی سے لے کر سیکنڈ اچ اوڈی تک نمبر ایک فضیلت قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں وہ آپ کو زیاء اسلامیات سے آپ کو یہ مضموع پڑھایا تھا نمبر دو مضامین قرآن پر مختصر نوٹ لکھیں یہ بھی آپ زیاء اسلامیات سے آپ کو پڑھایا تھا وہی آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ نمبر تین تلاوت قرآن کے ظاہری عداب بیان کیجئے جو ابھی آپ کو یہ لاس والے جو دو پر انٹ ان کو چھوڑ کر جو پڑھائی تھے نمبر چار مقدار تلاوت پر مختصر نوٹ لکھئے نمبر پانچ رموز اقاف اور جہر اخفہ سے کیا مراد ہے نمبر چھے قرآن پاک سے حقیقی معنوں میں مستفیض ہونے کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹس آئی ڈیٹ ٹین کا ہمارا جو سلیبرس ہے وہ تفصیلی سوال عمر تین ہے جو آپ نے پڑھنا ہے سٹوڈنٹس سوال عمر تین ہے ہمارا علم شہریت اور اخلاقیات کا آپس میں تعلق بیان کریں یعنی کہ شہریت اور اخلاقیات میں آپس میں کیا تعلق ہے اس کا ہم جواب پڑھیں گے تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اخلاقیات انسان کے اخلاق اور عادات پر بیعث کرتا ہے اور اچھے اور بورے کا پہلو تین تحین کرتا ہے یہ علم اخلاق اخلاق کے قوانین کی تحقیق اور متعیرہ کے بعد انسانی سیرت اور گردار کے متعلق کوائد اور اصول واضح کرتا ہے یہ ہمیں اچھائی برائی اور غلط کا فرق بتاتا ہے اس کے نتائج سے باخبر کرتا ہے وہ اخلاقیات کے اصولوں پر ممبنی ہوتے ہیں یعنی علم شریعت ہر شہری کے مسئلے پر اچھائی اور برائی کا میار اخلاقی ذابطوں کی روشنی میں قائم کرتا ہے تو اس طرح جو مارا ڈے ٹین کا کام ہے وہ یہی ہے یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا بھی ہے جی سٹوڈنٹ آج ہمارا ڈے ٹین سٹارٹ ہو رہا ہے اور ہم ڈے ٹین پر ہم کچھ ریڈنگ کریں گے ایک شارٹ کوسٹن کریں گے ایک لونگ کوسٹن کریں گے جی اب ہم اپنی مطالب پاکستان کی کتاب سے اگلے صفحے کی ریڈنگ شروع کریں گے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے یہ آگے اگلے پیج پر آج ہم پڑھیں گے پیج نوبر ٹین ہے ڈاکٹر آرامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے رہا ہے دو قومی نظریہ آہ دو قومی نظریہ آغاز ارتقاء اور وضاحت تو کل ہم پیج نوبر نائن ریڈ کر چکے ہیں آج ہم اگلے پیج سے ریڈ کر رہے ہیں لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد یعنی خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے چودری رحمت علی نے جنوری انیس سو تیتس میں انگلستان میں قیام کے دوران اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ ناؤ اور نیور کے نام سے شائع کیا اس کتابچے کو ہندوستانی سیاست دانوں میں تقسیم بھی کیا گیا اس کتابچے میں مسلمانوں کی الہدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا چودری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے انہی انہی کی بنیاد پر انہی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہیں وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہیں قائد عظم محمد علی چنا دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے آپ نے سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی جس میں آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا ہندو اور مسلمان دو الہدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف اقائد پر قائم ہیں اور مختلف نظریات کی اکاسی کرتے ہیں دونوں اقوام کے ہیروز رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پیرونے کا مقصد برسغیر کی تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں موجود ہیں برطانوی حکومت کے لئے بہتر ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے برسغیر کی تقسیم کا اعلان کرے جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا سٹونٹس یہاں تک آپ کی آج ڈے ٹین کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے پیج نمبر ٹین تک اور اب اسی سے ریلیونٹ ہم کچھ اپنے ایکسسائز کی طرف چلتے ہیں ایک شارٹ کسٹن اور ایک لونگ کسٹن آج کریں گے جسٹونٹس آپ ایکسسائز میں دیکھئے یہ دو شارٹ کسٹن آج ہم کریں گے علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ علاباد میں کیا فرمایا اور دوسرا یہ آخری سوال کریں گے چودری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجریز کیا یہ ہم کریں گے اپنے دو آج شارٹ کسٹن نوٹس میں سے اور لونگ کسٹن میں سے ہم یہ ایک سوال آج کریں گے دو قومی نظریہ کی وضاحت کیجئے چلیے اب نوٹس نکالتے ہیں جسٹونٹس آپ اپنے یہ نوٹس نکال لیجئے پہلے ہم دو شارٹ کسٹن پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنا لونگ کسٹن بھی پڑھتے ہیں جسٹونٹس پہلا سوال ہے علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ علاباد میں کیا فرمایا جواب ہے انیس سو تیس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے لہٰذا میری خواہش ہے کہ مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد یعنی خیبر پختون خواہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے بڑا ہی مختصر سا جواب ہے ابھی آپ نے اسی پیج پہ جب ریڈنگ بھی کی تھی تو اسی کو ہم نے آج پڑا بھی تھا تو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگلا سوال ہے یہ لاسٹ کسٹن چودری رحمت علی نے لفظ پاکستان کب تجویز کیا چودری رحمت علی نے انگلستان میں تو یہ دونوں شارٹ کسٹنز آپ نے آج اپنی نوٹ بکس پر پاکستان سٹیڈیز کی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اب ہم ایک لانگ کسٹن بھی کریں گے جی سٹوڈنٹس اب ہم لانگ کسٹن کریں گے دو قومی نظریہ کی وضاحت کیجئے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے جواب میں دو قومی نظریہ برسغیر کے تاریخی برسغیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں بڑی اقوام مسلمان اور ہندو آباد تھیں دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اور رسومات طرز زندگی اجتماعی فکر اور آدات اور اتوار میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں یہ دونوں اقوام صدیوں ساتھ رہنے کی باوجود آپس میں ملنا سکیں اسی دو قومی نظریہ آپ اس کو آئے کر لیجئے دو قومی نظریہ کہ ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار میں مختلف شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ درجل ہیں سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ سر سید احمد خان وہ پہلے مسلمان سیاسی رہنما تھے جنہوں نے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا انہوں نے اٹھارہ سو سرسٹھ میں سکسٹی سیون سرسٹھ میں اردو ہندی تنازہ کے موقع پر مسلمانوں اور ہندووں کو دو الہدہ قومیں کہا اور کہا کہ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات کی وجہ سے ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی ڈاکٹر محمد اقبال علامہ اقبال کر لیجئے یا ڈاکٹر محمد اقبال اور دو قومی نظریہ ڈاکٹر محمد اقبال برسغیر میں دو قومی نظریہ کے سب سے بڑے حامی تھے ڈاکٹر محمد اقبال نے انیس سو تیس کے خطبہ علاباد میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ جی اس کو کرتے ٹھیک کر لیجئے کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان ہی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی حقوق سلب کر لیے جائیں لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ یہ غلط لکھاو ہے آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے مسلمانوں لکھئے مسلمانوں کے لیے پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کے ایک الگ ریاست بنا دی جائے تو انورٹڈ کوماز یہاں پہ ختم ہوں گے کیونکہ یہ ان کی بات ہے یہ ایک کٹیشن ہے تو اس کو اسی طرح لکھیں گے چودی رحمت علی اور دو قومی نظریہ چودی رحمت علی نے انہیس سو تیتس میں پاکستان کا نام تجویز کیا تھا آپ پنجاب کے رہنے والے تھے آپ نے انگلستان میں یہ زیرے تعلیم لکھا وہاں یہ غلط ہے زیرے کو آپ کار دیجئے انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس طرح لکھ لیجئے گا تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور لکھا یہ ناؤ کا ان کیپٹل ہوگا ان آپ دیکھئے کیپٹل ہوگا اور نیور کا ان بھی کیپٹل ہوگا ناؤ اور نیور لکھا اور ہندوستان میں تقسیم کیا چودری رحمت علی کو پورا یقین تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ہندوستان میں بسنے والی دیگر اقوام سے مختلف ہے قائد عظم محمد علی جناہ اور دو قومی نظریہ قائد عظم محمد علی جناہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے اور وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو الگ قوم کا درجہ دیتے تھے آپ نے اس سلسلے میں فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں قائد عظم محمد علی جناہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پیرونے کا قصہ برسگیر کی تباہی ہے کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں بلکہ اقلیت اکثریت کے روپ میں موجود ہیں اس وجہ سے برسگیر کی تقسیم ہی کو دونوں قوموں کے لیے بہتری سمجھا آپ دیکھ لیجئے سٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا یہ لانگ کوسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے اور اگر آپ روز کا کام روز کریں گے تو آپ کو ڈیفکلٹ نہیں لگے گا کیونکہ دیکھئے ہم نے جس پیج کی ریڈنگ کی ہے اب یہ اسی سے متعلق آپ کے سارے سوال ہے دونوں شارٹ کوسٹن بھی اسی سے متعلق ہیں اور لانگ کوسٹن بھی اسی کے متعلق ہیں اسی لئے آپ کو درمیان درمیان میں سے کروایا جا رہا ہے تاکہ جس ترتیب سے ہم ریڈنگ کر رہے ہیں بک کی اسی ترتیب سے آپ کے سارے سوالات آپ کو حل کر آئے جائیں آپ کے لئے مشکل نہ ہو اور آپ اسی طرح روز کا کام روز کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی اور یوں آخر میں آپ کا چپٹر مکمل ہو جائے گا جی دوسری اچوڈی کلاس کے دسمیں دن ہم جو ہے وہ اگلے مشکل دو سوال پڑھیں گے سوال نبر تین کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیح کی گئی ہے یعنی کیا وارنی دی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ وارنی دی ہے کہ اگر پھر بھی تم لوگ باز نہیں آوگے اور اللہ اس کا رسول کی مخالفت میں دوبارہ اپنی ساشیں شروع کر دوگی تو اللہ کی طرف سے تمہیں پھر اسی طرح کے شدید ترین عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا نیز اللہ پاک نے کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اپنے میار کے مطابق اب فیصلہ ہو چکا ہے یعنی مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا کیونکہ کفار کے فوج جب مکہ سے بدر کے لیے روانہ ہونے لگی تو ان کے سردار ابو جہل نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح نصیب کر لہٰذا اب تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ سے اس طرح کی ساشوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو سوال نمبر چار درزل عبارات کا صرف اور صرف ترجمہ کریں آیت نمبر دو محمد جو کنکریاں تم نے پھینکی جب تم پھینک رہے تھے وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں آیت نمبر تین وَلَنْتُوْنِيَا عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْعًا وَقَافِرُوا تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی ولو کسورت اگرچہ اس کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے